راجستان میں بیدھان سبح چناؤں میں اب چھے مہینے سے بھی کم کا سمیہ بچا ہے ایسے میں وہاں ستہ روڑ کانگریس نے ستہ ویروڈھی لہر سے نپٹنے کے لیے وقائدہ رنیتی بنائی ہے اس میں زمین پر سرکار اور اپنے بیدھائیکوں کے خلاف ناراضگی کو دور کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے اس کے تحت ایک طرف سرکار لوگوں تک پہنچ کر ان کی سمسیاؤں کو دور کرنے کی قبائد میں جھٹ گئی ہے تو وہیں دوسری اور فیلحال ایسے بیدھائیکوں اور منتریوں کے ٹکٹ کاٹنے کی یوجنا بنا رہی ہے جن کے خلاف ناراضگی دیکھی جا رہی ہے کانگریس کے ایک اہم رنیتی کار کا کہنا تھا کہ جلد ہی ایک سروے کرانے جا رہے ہیں جس کے آدھار پر ٹکٹوں کا فیصلہ ہوگا پارٹی وہاں لگ بھگ 70 فیصدی کے آسپاس اپنے بیدھائیکوں اور منتریوں کے ٹکٹ کاٹنے کی یوجنا بنا رہی ہے اس بارے میں اکت رنیتی کار کا کہنا تھا کہ جب بی جے پی ایسا کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں اگر پارٹی کا آدھار بنائے رکھنا ہے تو کڑے فیصلے لینے ہی ہوں گے پارٹی ایسے منتریوں اور بیدھائیکوں کے ٹکٹ کاٹنے کا سوچ رہی ہے جو اپنے علاقے میں نہیں جاتے یا کام نہیں کر رہے وہیں سرواتی سروے میں فیڈبیک ملا ہے کہ زمین پر سرکار سے ناراضگی نہیں بلکہ بیدھائیکوں کے خلاف ناراضگی ہے حالانکہ جن بیدھائیکوں منتریوں میں سدھار کی گنزائی سے انہیں کہا گیا کہ وہیں اپنے علاقے میں زا کر لوگوں کی ناراضگی دور کریں پارٹی وہاں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکرم کے ذریعے لوگوں کا فیڈبیک بھی لے رہی ہے سرکار کی اور سے صوبے کے سبھی سات منڈلوں میں سی ایم گہلوت کا کارکرم رکھا گیا ہے جس میں سی ایم سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کی کسی یوجنا کا کتنا کام بانکی ہے کہاں یوجنا پر تیجی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کس مددے پر لوگوں کی ناراضگی ہے دوسری اور کانگریس نے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک پریوار ایک ٹکٹ کی رنیتی پر آگے بڑھنے کی یوجنا بنائی ہے پارٹی کے ایک اہم سوتر کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش رہے گے کہ ایسے کسی بھی چہرے کو ٹکٹ دینے سے بچا جائے جن کے بارے میں زمین پر صحیح فیڈبیک نہیں ہے دراصل ہمانچال پردیس کے حالیہ چنابوں سے سبک لیتے ہوئے پارٹی ایسا کرنے پر ویچار کر رہی ہے دراصل وہاں تین ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا جن کے بارے میں پارٹی کی اور سے کرائے گئے سروے میں پوزیٹیف فیڈبیک نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے رسوک کے چلتے ٹکٹ حاصل کر لیا حالانکہ چناؤ یہ تینوں نیتا ہی ہار گئے ستر فیسری ٹکٹ کاٹنے کا فارمولا سچین پائلٹ کا بتایا جا رہا ہے پارٹی کے ایک ستر کا دعوہ ہے کہ یہ فارمولا سچین پائلٹ نے ہی ہائی کمان کو سجھایا تھا اس کے بعد ہائی کمان نے گوبین سنگھ ڈوٹاسرہ اور پرباری سخجندر سنگھ رندھابا کو اس کی زانکاری دی اور الگ الگ زلوں میں اپنی ٹیم کو بھیجا ہے سخجندر سنگھ رندھابا پہلے سے ہی اپنے کچھ لوگوں کو راج کے الگ الگ زلوں میں لگا رکھے ہیں وہیں اب اسی کام میں گوبین سنگھ ڈوٹاسرہ بھی جھٹے ہوئے ہیں اگر پارٹی اس فارمولے سے چلتی ہے تو کانگریس پارٹی قریب 80 بیدھائکوں اور منطریوں کے ٹکٹ کٹ دے گی جس میں 8 یا 9 بیدھائک سچین پائلٹ کے بھی بتایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ سبھی بیدھائک اسوگ گہلوت کیمپ کے ہیں جو نردلی بیدھائک بھی کانگریس میں سامل ہوئے ہیں ان کا بھی ٹکٹ کٹ سکتا ہے اس کے علاوہ بسپا سے سامل ہونے والے لوگوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اب اس بات کا بیروت بھی کانگریس پارٹی کے بھی تر شروع ہو گیا ہے کانگریس پارٹی میں جب اس بات کی خبر فیلی کی 70 سے 80 فیصدی بیدھائکوں کا ٹکٹ کٹ دیا جائے گا تو سبھی بیدھائک ابھی سے ہی اپنی سرکار کے خلاف مخر ہوتے جا رہے ہیں اور چنانوی میدان سے ہٹنے کی تیاری کر رہے ہیں اگر یہ سبھی بیدھائک اسوگ گہلوز سرکار سے ناراج ہو کر بیدھان سبح چھتروں میں نہیں جائیں گے تو ان کا ٹکٹ تو پارٹی کاٹے گے ہی ساتھ میں یہ سبھی بیدھائک اپنی اپنے بیدھان سبح چھتر میں کانگریس کے خلاف ماحول بنانے کا کام کر رہے ہیں اب ان سب بجوہوں سے اسوگ گہلوز بھی فستے چلے جا رہے ہیں جن بیدھائکوں کا سب سے یادہ ٹکٹ کٹنا ہے وہ سبھی اسوگ گہلوز کیمپ کے ہیں اسوگ گہلوز سرکار کے خلاف ہی یہ بیدھائک اب زمین پر جا کے پرچار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسوگ گہلوز بھی بڑی مصیبت میں فستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پارٹی ہائی کمان کو پہلے سے ہی اندیسہ تھا کہ اگر ٹکٹ کٹا جاتا ہے تو یہ سبھی بیدھائک سرکار کے خلاف ہو سکتے ہیں جن لوگوں کا ٹکٹ کٹا جا رہا وہے بھی گہلوز کے ہی سمرتھک بتایا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کانگریس آئی کمان اب فیصلہ نہیں لے پا رہا کہ آخر کار کیا کیا جائے سچین پائلٹ کو آگے لائے جائے یا پھر اسوگ گہلوز کے ہی نیترط میں چناؤ لڑا جائے گہلوز کے نیترط میں اگر چناؤ لڑتے ہیں تو بھی ٹکٹ کٹا جائے گا اور سچین پائلٹ کے نیترط میں اگر چناؤ لڑنے آتے ہیں تو سچین پائلٹ اپنے سمرتھکوں کو ٹکٹ دینے کا پریاز کریں گے جس کی وجہ سے ان دونوں سمرتھکوں کے بیچ زمین پر لڑائی سماپت نہیں ہو پا رہی ہے